پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ڈیمن جنرل یان نے اس نوہگر پر اپنے ڈیمن سے حملہ کروایا تھا تاکہ وہ زوئنگ کو مار سکے پر زوئنگ اور یوجن مل کر ان سبھی ڈیمن کو مار دیتے ہیں جنرل یان بھی یہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ زوئنگ کو ماننے کے لئے خود اس سمیں سامنے نہیں آنا چاہتا تھا اب آگئی اس پارٹ کے سروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ گریٹ ڈیمن گوڈ کا تھرڈ پریشٹ جنرل یان کے پاس آیا تھا وہ جنرل یان سے کہتا ہے کہ تمہیں ایسی کیا بات کرنی پڑ گئی جو تم نے مجھے یہاں بولایا جنرل یان کہتا ہے کہ گریٹ ڈیمن گوڈ نے تمہیں سیاہ کلین پر نجا رکھنے کو کہا تھا پر تم نے کبھی زوئنگ کے بارے میں مجھے نہیں بتایا میں نے اس پر اپنے کچھ ڈیمن سے اٹیک کروایا تھا اور مجھے پتا چلا کہ اس نے اتنی کم عمر میں سیکنڈ لیول کی ٹرو میننگ کو ماسٹر کر لیا ہے تو میں ایسے واریئر کے بارے میں مجھے بتانا چاہیے اس پر تھرڈ پریشٹ کہتا ہے کہ ڈانگ بو زوئنگ بس ایک نیا ٹرانسینڈڈ واریئر ہے جو بس میٹل سینٹی لیول پر ہے وہ ہمارے سامنے ایک بچے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس ایسے کئی سارے ڈیمن گوڈ ہے جو اسے بڑے آسانی سے ہرا سکتے ہیں تو اس پر جنرل یان کہتا ہے کہ اس زوئنگ نے ڈیمن گوڈ آف ڈارکنیس کو ہرا دیا اور سیطان کا کواں بھی حاصل کر لیا تم ابھی بھی اسے بچہ سمجھ رہے ہو تھرڈ پریشٹ کہتا ہے کہ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں نے زوئنگ کے بارے میں جانبوچ کر تمہیں نہیں بتایا اور اس لیے سیطان کا کواں تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا تم اس سب کا جمعیدار مجھے بتا رہے ہو اور اگر تم ایسا سوچتی ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اس میں تمہارے کم جو ڈیمن کی گلتی ہے نہ کی میری گلتی اگر سیطان کے کوئے کو میرے ڈیمنز پروٹیکٹ کر رہے ہوتے تو آج وہ ہمارے پاس ہوتا اس کے بعد جنرل یان پوچھتا ہے کہ تم گریٹ ڈیمن گوڈ کی باڈی کو کیسے اویکن کرنے والے ہو تو اس پر تھرڈ پریشٹ کہتا ہے کہ تمہیں سب کے بارے میں جاننے کی کوئی جروت نہیں ہے گریٹ ڈیمن گوڈ دوارہ جو تمہیں کام دیا گیا ہے تمہیں اس پر دھیان دینا چاہیے بس اتنا جان لو کہ گریٹ ڈیمن گوڈ کی باڈی جلد ہی اویکن ہونے والی ہے اس کے بعد تھرڈ پریشٹ یہاں سے جانے لگتا ہے جنرل یان کو تھرڈ پریشٹ بلکل بھی پسند نہیں تھا کیونکہ تھرڈ پریشٹ ایک انسان ہے اور جنرل یان کو انسان بلکل بھی پسند نہیں ہے اگلے سین میں ہم زوئنگ کو دیکھتے ہیں وہ ایلڈر چین کے پاس آیا ہوتا ہے وہ ایلڈر چین کو بتا دیتا ہے کہ کچھ سمیں پہلے ڈیمنز نے اس نوئی گل پر حملہ کیا تھا اور وہاں جو کچھ بھی ہوا ایلڈر چین حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یقین ہے جس کا عورہ تمہیں محسوس کیا تھا وہ ڈیمنز کا جنرل تھا زوئنگ کہتا ہے کہ مجھے پوری طرح سے یقین نہیں ہے پر وہ بندہ جو بھی تھا اس کی پاور ڈیمی گال لیول کے جتنی تھی ایلڈر چین کہتے ہیں کہ اگر وہ سچ میں ڈیمنز جنرل تھا تو یہ ہماری لیے بری خبر ہے وہ پھر سے سنوئی گل پر حملہ کر سکتا ہے زوئنگ کہتا ہے کہ اگر میرا سامنے اس کے ساتھ دوبارہ ہوا تو میں اس بار اسے پوری طرح سے ختم کر دوں گا ایلڈر چین کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی اس کے بعد ایلڈر چین پوچھتے ہیں ملڈ میں کم ہو جاتی ہے اور تمہارے ساتھ تو کیوب آئی بھی تھے تم دونوں مل کر اسے بڑی آسانی سے ہرا سکتے تھے اس پر زوئنگ کہتا ہے کہ میں نے اور بردر کیوب آئی نے ڈیمن گارڈ آف ڈارکنیس پر حملہ کرنے کے لیے ایک سپرائز اٹیک پلین کیا تھا لیکن جب بردر کیوب آئی نے ڈیمن گارڈ آف ڈارکنیس پر حملہ کیا تو وہ اچانک سے بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا زوئنگ کی باتیں سن کر ایلڈر چین کو ماشٹر کیوب آئی پر تھوڑا سک ہونے لگتا ہے کیونکہ ماشٹر کیوب آئی کی اٹیک سے بچ کر بھاگنا بہت زیادہ مسکل ہے اور ڈیمن گارڈ آف ڈارکنیس سپیس پورٹل کا یوز کر کے وہاں سے بھاگا تھا اور ماشٹر کیوب آئی سپیس کی پاور کا یوز کرتے ہیں آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا ماشٹر کیوب آئی ڈیمن کے ساتھ ملے ہوں گے یا فی نہیں کمنٹ میں ضرور بتانا زوئنگ کہتا ہے کہ آپ بریدر کیوب آئی پر سک کر رہے ہیں تو ایلڈر کہتی ہے کہ مجھے بس ایسا لگا کیونکہ جب تمہاری فائر ڈیمن گارڈ آف ڈارکنیس کے ساتھ ہو رہی تھی تب مجھے تمہاری مدد کے لیے کسی کو بھیجنا تھا اور تب کیوب آئی سب سے پہلے تمہاری مدد کرنے کے لیے آگے آئے تھے پر آج سے پہلے کیوب آئی نے اس طرح کسی مسن میں جانے کے لیے اتنی جلدی نہیں کری اور تم دونوں کے ہوتے ہوئے بھی اچانک سے ڈیمن گارڈ آف ڈارکنیس وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہا زوئنگ کہتا ہے کہ آپ گلت سمجھ رہے ہو بریدر کیوب آئی کبھی بھی ڈیمن کے ساتھ نہیں مل سکتے وہ بلکل میرے بڑے بھائی کی طرح ہے اس لیے وہ میری مدد کرنے کے لیے سب سے پہلے آنا چاہتے تھے اس پر ایلڈر چین کہتے ہیں کہ تمہارا کہنا بھی گلت نہیں ہے پر میں ابھی پورے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے میں کیوب آئی پر نجے رکھوں گا اور آج ہمارے بیٹ جو کچھ بھی باتیں ہو گئی وہ باتیں تم کسی اور کو مت بتانا اس کے بعد ویو چینج ہوتا ہے اور ہم گریٹ ڈیمن گارڈ کے گریٹ پریشٹ کو دیکھتے ہیں اس نے سبھی ڈیمن جنرل کو اپنے پاس بلایا تھا تب ہی یہاں پر آج ڈیمن آتا ہے اور وہ گریٹ پریشٹ سے کہتا ہے کہ سیطان کا کمہ ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹن تھا اور تم جیسے کمجور لوگوں کے وجہ سے وہ آج ہمارے آج سے چلا گیا گریٹ پریشٹ کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ تمی سے بات کرنی چاہیے تم مت بھولو کہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہو اور دونوں کی بیچ بحیث ہونے لگتی ہے تب ہی یہاں پر ایک اور ڈیمن لیڈی آ جاتی ہے اور دونوں کو جھگرنے سے روکتی ہے اس کے بعد یہاں پر سیڈو ڈیمن ماؤنٹین ڈیویل اور جنرل یان بھی آ جاتا ہے جنرل یان سبھی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ابھی تک زندہ رہو گے اس کے بعد وہ سبھی مل کر میٹنگ کرنے لگتے ہیں کہ زیا کلین والوں نے ڈیمنز کو دھوڑنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے ہمارے کئی سارے ڈیمنز کو مار دیا ہے ہمیں انہیں روکنے کے لئے کچھ کرنا چاہیے سانتی سانت وہ پلان بھی کرتے ہیں کہ جب گریٹ ڈیمن گوڈ کو ان کی باڈی مل جائے گی تو وہ ہیومن ورلڈ میں حملہ کر دیں گے جنرل یان کہتا ہے کہ میں اپنے ڈیمنز سے کچھ ٹرانسینڈنڈ واریور کو مروا کر ہیومنز میں ڈیمن کا ڈر پھیلا دوں گا تو آج ڈیمن کہتا ہے کہ تم نے کچھ سمیں پہلے اسنو اگل پر حملہ کیا جہاں سے تم ہار کر واپس آگئے اس لئے تمہیں تو چھپی رہنا چاہیے اور دونوں ایک دوسرے سے بحث کرنے لگتے ہیں تب ہی گریٹ ڈیمن گوڈ گستے میں کہتا ہے کہ تم سب ہی میرے سب سے وفادار ڈیمنز ہو تمہیں اس طرح سے آپس میں نہیں جگھنا چاہیے اور گریٹ ڈیمن گوڈ کے سوال اس وقت اس بڑے سے سٹیچو کے اندر ہے سانتی سانت گریٹ ڈیمن گوڈ کہتا ہے کہ میرے جاگنے کا سمیں جلد ہی ہونے والا ہے اس لئے تمہیں ہمارے پلین کے حساب سے چلنا ہے جنرل یان کہتا ہے گریٹ ڈیمن گوڈ ہم سب ہی آپ کو بلکل بھی نراث نہیں کریں گے اس کے بعد ویو چینج ہوتا ہے اور ہم سنو اگل کا سین دیکھتے ہیں یہاں ایلڈر آ کر سنو اگل پیلس کے چاروں طرف ایک سین لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی ڈیمنز اندر نہ آسکے زوئنگ سب ہی ایلڈر کا سکریہ ادا کرتا ہے ایلڈر ساو زوئنگ سے ان ڈیمن کے بارے میں پوچھتے ہیں جنہوں نے اسنو اگل پر حملہ کیا تھا پر زوئنگ کو ایلڈر چینج نے ساری باتیں بتانے کو منع کیا تھا اس لئے زوئنگ انہیں بس اتنا ہی بتاتا ہے کہ جن ڈیمن نے اسنو اگل پر حملہ کیا تھا وہ ٹیئر تھری کے ڈیمنز تھے اور اس سے زیادہ میں ان ڈیمن کے بارے میں نہیں جانتا اس کے بعد ایک ایلڈر زوئنگ سے کہتا ہے کہ تم زیا کلین کی بہت بہت دور یودہ ہو اور تم نے کئی بار ڈیمنز کو مار کر زیا کلین کو پروٹیکٹ کیا ہے اس لئے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی تمہارے سنو اگل کو ڈیمن دوارہ تباہ نہیں ہونے دوں گا اس کے بعد وہ سبھی الویدہ بول کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد ہم ماشٹر کیو بائی اور زوئنگ کو دیکھتے ہیں ماشٹر کیو بائی کہتے ہیں کی زوئنگ ڈیمنز کے حملے بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس لئے مجھے ڈیمنز کو دور نکلے جانا پڑے گا اور میں نہیں جانتا کہ ہماری دوبارہ ملاقات کتنے سمیں بعد ہوگی زوئنگ کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کتنے بھی دور چلے جائے پر ہم ہمیں سے ایک دوسرے کے بھائی رہیں گے اس کے بعد ماشٹر کیو بائی کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری فائٹ ڈیمن گارڈ آف ڈارکنیس کے ساتھ دیکھی تم پہلے سے کافی زیادہ طاقتور ہو گئے ہو اور میں نے کافی سمیں سے تمہارے ساتھ ٹریننگ بھی نہیں کری ہے اس لئے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنے طاقتور ہو گئے ہو زوئنگ کہتا ہے کہ میں کافی سمیں سے ڈیمنز کے ساتھ فائٹ کرنے میں بیزی تھا اس لئے میں اپنی پریکٹس میں زیادہ دھیان نہیں دے پایا پر تبھی اچانک سے ماشٹر کیو بائی زوئنگ کے اوپر ایک سلیس کرتے ہیں جسے زوئنگ ڈوج کر لیتا ہے تو اب زوئنگ بھی فائٹ کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سپیر کو باہر نکالتا ہے ماشٹر کیو بائی زوئنگ سے کہتے ہیں کہ تم اس فائٹ کے دوران کافی کو سیکھ سکتے ہو تبھی زوئنگ اپنے سپیر سے ماشٹر کیو بائی پر اٹیک کرتا ہے پر وہ زوئنگ کے سپیر کو بڑی آسانی سے ڈوج کر لیتے ہیں اور آسمان میں آ جاتے ہیں اس کے بعد زوئنگ اپنے سپیر کو کنٹرول کرتے ہوئے ماشٹر کیو بائی پر بہت سارے اٹیک کرنے لگتا ہے پر ماشٹر کیو بائی زوئنگ کے سب اٹیک کو بڑی آسانی سے ڈوج کر رہے تھے ماشٹر کیو بائی کہتے ہیں کہ تم تو بول رہے تھے کہ تم آج کل پریکٹس نہیں کر رہے پر تمہاری سپیر چلانے کی ٹیکنک پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہو گئی ہے اس کے بعد زوئنگ دوبارہ سے ماشٹر کیو بائی پر اپنے سپیر سے اٹیک کرتا ہے تو ماشٹر کیو بائی بھی ایک سلیس کرتے ہیں پر زوئنگ کا سپیر ان کے سلیس کو ڈسٹروئے کرتا ہوا ماشٹر کیو بائی کو لگنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی ماشٹر کیو بائی ایک پورٹل کو اوپن کرتے ہیں اور زوئنگ کا سپیر اس پورٹل کے اندر چلا جاتا ہے جسے دیکھ کر زوئنگ تھوڑا سا حران ہو جاتا ہے تب ہی زوئنگ کے سپی اور اس کے پیچھے سے اس کے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد ماشٹر کیو بائی زوئنگ کے اوپر کئی سارے سلاس کرنے لگتے ہیں جسے زوئنگ ڈوج کرتا جا رہا تھا ساتھیں ساتھ ماشٹر کیو بائی زوئنگ سے کہتے ہیں کہ تم چار ایلیمنٹ کی پاور استعمال کر سکتے ہو پر اپنے دسمنوں پر اٹیک کرنے کے لیے تمہیں اپنے دسمنوں کی پاور کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنے طاقتور ہیں زوئنگ ماشٹر کیو بائی کے سبھی اٹیک کو روک لیتا ہے پر تب ہی ماشٹر کیو بائی زوئنگ کے اوپر ایک اچانک سے سلاس کرتے ہیں جسے زوئنگ بڑی مسکل سے ڈوج کرتا ہے ماشٹر کیو بائی زوئنگ سے کہتے ہیں کہ چھوٹے بھائی زوئنگ تم پہلے سے کافی زیادہ طاقتور ہو گئے پر ابھی بھی تمہیں اپنی پریکٹس پر زیادہ دھیان دینا چاہیے اور اپنے دسمنوں کو کمجور مت سمجھنا کیونکہ وہ تم پر کبھی بھی اور کہیں سے بھی اٹیک کر سکتے ہیں زوئنگ کہتا ہے کہ میں آپ کی سبھی باتوں کو دھیان رکھوں گا اس کے بعد ماشٹر کیو بائی کہتے ہیں کہ اب میرے یہاں سے جانے کا سمجھ آ گیا تم اپنا دھیان رکھنا ہم کافی سمجھ تک سائد نہ ملے اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں